آیت نمبر چار قَدْ كَانَتْ لَكُمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عِبْرَحِيمُ وَالَّذِينَ مَا عِمَانْ وَالُو تم عبراحیم الاسلام کو بھی نمونہ بناو ان کے ساتھیوں کو نمونہ بناو کس چیز میں نمونہ بنائے اللہ کس چیز میں نمونہ بنائے کپڑے پہننے میں لباس پہننے میں اللہ کس چیز میں نمونہ بنائے ثقافت میں تحزیب میں تمجدن میں ہاں سب میں نمونہ لیکن خاص چیز کیا ہے اس میں نمونہ بنانا ہے اِذْ قَالُوا لِكَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاؤُ مِنْكُمْ وَمِمَّ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِلَّتِ عِبْرَحِيمُ کا پہلا جز کیا ہے عبراحیم الاسلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا اللہ کے دشمنوں ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں ہمارا تمہارا تعلق نہیں کہو نا آج مشرقوں سے کوئی تعلق نہیں کہو نا آج باطل نظاموں سے کوئی تعلق نہیں کہو نا آج اقوام متحدہ باطل ادارہ جہاں اکثریت کہے وہاں لشکر کشی کر دو چاہے ایمان والوں کو مارنا ہو کل کوئی او انو کہے گا نا مسجد گرا دو تم مسجد بھی گرا دے نا کوئی مشکل نہیں ان کے سامنے توڑنی ملے رہایا تو فیصل مسجد کی سپیکر کی اظام بن کروا دی گئی وضا میں تم ہو نصارہ وہ تمدن میں ہنو یہ مسلمان ہیں انہیں دیکھ کے شرمائے یحود پہلا جد کافروں باغیوں مشرقوں تاغوتوں ہم تم سے پرات کرتے ہیں ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تم سے بھی تعلق نہیں اور تمہارے نظاموں سے بھی تعلق نہیں تمہارے دستور سے تمہارے قانون سے تمہارے ذاتوں سے تمہارے دوستوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جن کی تم پوجہ کرتے ہو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی محبت نہیں کوئی پیار نہیں یہ ہے ملت ابراہیم کا پہلہ جس یہ کہنا ہوگا جس کی بھی اللہ کے علاوہ پوجہ ہو رہی ہے وہ مردہ ہے یا زندہ وہ کرسی ہے یا اکردار یا یو اینو ہے یا امریکہ وہ کوئی بھی ہے اپنا ہے یا بیگانہ اس سے لا تعلق وہ بھائی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے یا باپ ہے یا خامد ہے رشتہ دار ہے وہ برادری ہے وہ کمبہ ہے وہ قبیلہ ہے وہ تاجر ہے وہ مزدور ہے وہ وکیل ہے وہ جج ہے وہ پٹواری ہے وہ تانیدار ہے اس زمین پہ جو بھی رہتا ہے اللہ کا دشمن ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ہے ملت ابراہیم کا پہلا جس دوسرا کیا ہے کفرنا بے کم صرف لا تعلقی نہیں ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں کفرنا جمع متقلم کسیگا کافر یا کفر کافر کفار کفرنا نون متقلم کی ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اللہ کے دشمن تاغوت باطل ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں آج عیسانیوں کو کافر کہنا بھی جرم یہودیوں کو کافر کہنا بھی جرم ہندووں کو کافر کہنا بھی جرم اور غیر اللہ کے نظام کی پوجہ کرنے والوں کو کافر کہنا بھی جرم نہ 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 کافر نہ کہنا ابھی شاہد بیان کر رہے تھے شرک کرنے والے کو یہ مشرک نہیں کہنا حد کر رہے تھے اس کا کافر کو کافر نہیں کہنا باطل نظام کے پولاری کو کافر نہیں کہنا اتنے اخلاق والے تم ہو گئے ہو یہ اخلاق کی نشانی ہے اسلام حسن اخلاق سے پہلا ہے تو میرے عبراہیم الاسلام پھر کیا تھے کفرنا بے قوم یہ یعرت ہے یعرت اللہ کے علاوہ کی پوجہ ہو رہی ہو ہم ان کو مسلمان سمجھیں اللہ کو لکارا جا رہا ہو ہم ان کو مسلمان سمجھیں کفرنا بے قوم ہم تمہاری تکفیر کرتے ہیں ہم تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے صرف اپنا مسلمان کہلوانا لازمی نہیں جو اللہ کا دشمن باگی ہے اس کو کافر کہنا بھی لازمی ہے تیسرا جز کیا صرف لا تعلقی اور ان کو کافر کہنا تاغوت کو اور باطل کو کافی ہے نہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَتُ وَالْبَغْدَاوْا عَبَدَا حَتَّى تُعْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَا اور تاغوتوں اور باطل کے نظاموں ہمارے تمہارے درمیان بغض شروع ہو گیا نفرت کی دیوارے اداوت بھی تم سے بغض بھی تم سے کب تک کب تک کیسے ملنے تک کب تک وزارت ملنے تک کب تک حَتَّى تُعْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَا سَڑک بننے تک پارک بننے تک نالے بننے تک نہیں حَتَّى تُعْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لیاو پھر ہماری تمہاری دوستمنی ختم دوستی شروع ہے